اسلام علیکم ویلکم تو ساکی فزکس کی ایڈمی آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر وان کے اکسر سائز کے نمیریکل وان پانٹ فور سے وان پانٹ ٹین تنگ وان پانٹ فور میں وہ کہتا ہے ری رائٹ دی فالوینگ ان سٹنڈر فارم یعنی ان کو سٹنڈر فارم میں لکھیں ان پاور آف ٹین لکھیں تو پاور آف ٹین میں پہلے لکھے ہوئے ہیں لیکن سٹنڈر فارم کا ایک رول ہے کہ اینڈ پہ یعنی لیفٹ سائیڈ پہ ایک نو زیرو ڈیجٹ بچنا چاہیے اور وہاں پر پانٹ لگانا چاہیے تو یہاں پر اس کا پانٹ ایڈ کے یہاں لگا ہوا ہے تو ہم اس کو جب سول کرتے ہیں یعنی الیون سکس ایٹ ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ٹونٹی سیمن ہے اور جب ہم یہ پانٹ یہاں سے اٹھائیں گے اور لیفٹ سائیڈ پہ لے کر جائیں گے تو یہ بنا وان پانٹ وان سکس ایٹ ملٹی پلٹ ٹین کی پاور تھری ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ٹونٹی سیمن تو یہ ویسے آگیا وان پانٹ وان سکس ایٹ ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ٹونٹی سیمن پلس تھری تو یہ وان پانٹ وان سکس ایٹ ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ٹونٹی فور اس کا انسار آگے جب ٹونٹی سیمن میں سے تھری جائیں گے باقی منس ٹونٹی فور ہے بت جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ یعنی بی والا تھرٹی ٹو یعنی تھرٹی ٹو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فائیو اس میں بھی وہی پرابلم ہے کہ یہاں پر پانٹ موجود ہے پانٹ کو ہم یہاں لے جائیں گے تو یہ بنے گا تھری پوانٹ ٹو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور پلاس ون ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ہے فائیو یہ پلاس ون وہ آیا ہے جو ہم یہ ڈیجٹ ایک پوانٹ چھوڑ کر لگایا ہے تو یہ آگیا ہے تھری پوانٹ ٹو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فائیو پلاس ون تھری پوانٹ ٹو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فور یعنی منس فائیو میں سے پلاس ون گیا تو منس ہے فور منہ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے یہ ہے اس کے بعد سی والا یعنی سیمن ٹو فائیو اس کے ساتھ کلو گرام لگا ہوا ہے ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فائیو کلو گرام تو یہ بنا سیمن ٹو فائیو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فائیو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور پلاس تھری گرام یہ پلاس تھری کہاں سے آئے یہ جو کلو ہوتا ہے یہ ٹین کی پاور تھری ہوتا ہے تو یہ بنا سیمن ٹو فائیو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس فائیو میں سے پلاس تھری گیا تو منس ٹو گرام آگئے تو اب اس میں وہی پرابلم کے پانٹ یہاں پہ رہے ہیں یہاں سے ہم اٹھائیں گے یہاں لے کر جائیں گے تو یہ بنا سیمن پوانٹ ٹو فائیو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور ٹو ملٹی پلٹ ٹین کی پاور منس ٹو گرام تو یہ پلاس کا ٹین کی ٹو یہ منس کا ختم ہو گئے تو یہ بنا سیمن پوانٹ ٹو فائیو گرام تو اس کا آنسر ہمارے پاس سیمن پوانٹ ٹو فائیو دی آپشن اس کا جس میں وہ کہتا ہے زیرو پوانٹ زیرو ٹو ملٹی پلائٹ ٹین کی پاور منس ایٹ تو اب پوانٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو ہمیں اب کس طرف لے کر جانا پڑے گا رائٹ سائیڈ ٹو کے پیچھے تو یہ بنا ٹو ملٹی پلائٹ ٹین کی پاور منس ٹو جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ آتے ہیں تو پاور منس میں لی جاتی ہے ملٹی پلائٹ ٹین کی پاور منس ایٹ تو دونوں کا احساس ایک جیسے تو یہ پاوریں جمع ہوں گی تو بنے گا ٹو ملٹی پلائٹ ٹین کی پاور منس ٹو منس ایٹ ٹو ملٹی پلائٹ ٹین کی پاور منس ٹین تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے جب دونوں نمبر منس کے آتے ہیں تو وہ ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن سائن ہے منس کا یہ نیگٹی بھی آتا ہے اس کے بعد ہے رائٹ دی فالونگ کونٹیز ان سٹنڈر فارم تو ان کونٹیز کو سٹنڈر فارم میں لیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکسٹی فور ڈبل زیرو کلومیٹر تو پونٹ اس کا یہاں پر ہے یہاں سے ہم نے پونٹ کو اٹھایا یہاں پر لے کر آئے تو یہ بنا سکس پونٹ فور ملٹی پل ہے ٹین کی پاور تھری کلومیٹر تو یہ ہمارے پاس اس کی سٹنڈرڈ ہے فارم ہے اور اس کے بعد آگے ہے تھری ایٹی تھری ایٹی زیرو ٹریپل زیرو کلومیٹر تو یہاں پر اس کا پونٹ ہے یہاں سے اٹھایا تو ہم اس کو یہاں پر لے کر گئے تو یہ بنا تھری پونٹ ایٹ ملٹی پل ہے ٹین کی پاور کتنے نمبر چھوڑے ایک دو تین چار پانچ تو یہ بنا ٹین کی پاور فائیو کلومیٹر تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے اس کے بعد ہے بی جوزو اس کا جس میں وہ کہتا ہے تھری ٹریپل زیرو پھر ٹو زیرو پھر ٹریپل زیرو میٹر پر سیکنڈ تو یہاں سے ہم اس کے پونٹ کو جب اٹھائیں گے اور تھری کے پیچھے لے کر جائیں گے تو یہ بنا تھری ملٹی پلائر ٹین کی پاور تھری سفر یہ اور ٹو فائیو اور تھری ایٹ ایٹ میٹر پار سیکنڈ یعنی سپیڈ آف لائٹ کے یہ ہمیں اس نے دی تھی اس کے بعد جو اس کا ڈی آکشن ہے سیکنڈ ان ون ڈے یعنی ایک ڈے میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں تو ایک ڈے ایکوال ہوتا ہے ٹوانٹی فور آواز کے تو یہ جو ٹوانٹی فور آواز یعنی ایک دن میں ٹوانٹی فور گھنٹے اور ایک گھنٹے میں سیکسٹی منٹ اور ایک منٹ میں سیکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں جب ان کو ملٹی پلائن کریں گے تو جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے وہ ایک سیکس فور ڈبل زیرو سیکنڈ ہے تو اس کا پونٹ یہاں پر ہے یہاں سے ہم نے اس کو اٹھایا ہو یہاں پر لے کر گیا ہے تو یہ بنا ایک پونٹ سیکس فور ملٹی پلائن ٹین کی پاور فور سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ون پونٹ سیون نومیریکل جس میں وہ کہتا ہے آسر سیکریو گیج ہیز آڈ ڈبلیجین آنسر سیکلر سیکیل دی پیچ آف دی سیکریو گیج آف زیرو پانڈ فائی ملیمیتر فائند لیسٹ کونٹ یہ ہمارے پاس ڈیٹا یعنی ڈیٹا میں ہمیں وہ دو چیزیں دیتا ہے ایک نمبر آف ڈبلیجین وہ ایکوال ہے ففٹی کے دوسری دیتا ہے پیچھ یعنی وہ 0.5 میلی میٹر ہے اور ہم نے فائنڈ کرنا ہے لیسٹ کاؤنٹ ایل تو سلیوشن سلیوشن میں ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہے کہ لیسٹ کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے پیچھ آف سیکریل گیج اور نمبر آف ڈیویجن اور سرکولر ہے سکیل پیچھ ہمارے پاس اس نے جو دی ہے وہ 0.5 ملی میٹر اور جو ہمیں اس نے نمبر آف ڈیویجن دی ہے وہ 0.05 ہے تو جب ہم اس کو سول کریں تو لیسٹ کاؤنٹ ایل جو ہے وہ ایکوال ہے 0.5 ملی میٹر اور نمبر آف سرکولر سکیل 50 تو جب ہم نے اس کو سول کیا تو یہ بنا 0.01 ملی میٹر یعنی 5 سے 5 کینسل نیچے 10 بچے گا تو ایک 0 چھوڑ کر ہم نے نمبر لگانا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم اسے چینج کریں سنٹی میٹر میں تو یہ بنا 0.01 اور یہ جو ملی ہوتا ہے اس کی جگہ پہ 1000 آ گیا ملٹی پلائے ہنڈرڈ یعنی سنٹی میٹر میں چینج کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 2 0 سے 2 0 کینسل ہو گئیں تو یہ بنا 0.01 نیچے 0 بچی تو ایک 0 کا اضافہ ہو جائے کہ 0.001 سنٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا لیسٹ کاؤنٹ آف سکریو گیٹ کا ایک آف دی فالوینگ کونٹیٹیز ہے 3 سکنیفکینٹ فگر تو اے والا جو ہمارے پاس ہے اس کو اگر ہم چیک کریں تو اس میں یہ 3 بھی امپورٹنٹ ہے یہ 0 یہ 0 اور 6 کیونکہ دو نون 0 ڈیجٹ کے درمیان جو 0 ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس میں 4 سکنیفکینٹ فگرز ہیں اگر ہم بی کو چیک کریں تو بی میں یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ نمبر ہوتے ہیں یہ جو اشاریے کو فیل کرنے کے لیے یا جگہ فیل کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے لیکن یہ جو 3 ہے 0 ہے اور 9 یعنی دو نون 0 ڈیجٹ کی درمیان 0 بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں کتنے سگنیفکینٹ فگر ہیں 3 یعنی بی میں سگنیفکینٹ فگر کی اتداد بھی 3 ہے اس کے بعد اگر ہم سی کی بات کریں تو سی میں یہ پاور کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس 5 0.5 یہ اس میں تین سگنیفکینٹ سی میں بھی تین سگنیفکینٹ فگر ہیں اگر ہم بات کریں دی کی تو دی میں 3 بھی امپورٹنٹ ہے 0 بھی امپورٹنٹ ہے 1 بھی لیکن یہ جو 0 ہے اگر یہ آج ہے رائٹ سائیڈ پر اشاریہ آجائے پوانٹ آجائے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس میں 4 ڈیجٹ ہیں تو ہم نے چیک کرنے تھے وہ کون کون سے ہیں جس میں 3 سگنیفکینٹ فگر ہیں ایک بھی اور دوسرا سی ہے اس کے بعد ہے ان میں کتنے کتنے سگنیفکینٹ فگر ہے ہمارے پاس دے رہا 1.009 میٹر تو یہاں پر 1 بھی امپورٹنٹ ہے 0 اور 9 کیونکہ یہ بھی نون زیرو ڈیجٹ ہے اور یہ بھی ان کے درمیان جو سی فر ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہو گئے اس لیے ہمارے پاس جو سگنیفکینٹ فگر ہیں اس میں وہ 4 ہیں اس کے بعد اگر ہم بی کی بات کریں تو بی میں وہ کہتا ہے 0.0045 کیجی تو اس میں کتنے سگنیفکینٹ فگر ہیں تو یہ ہم نے بات کی تھی جو لیفٹ سائیڈ پر 0 ہوتی ہے جو جگہ فل کرنے کی لیے استعمال ہوتی وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو اس میں 1 2 اور 3 یعنی اس میں سگنیفکینٹ فگر کی تداد کتنی ہے 3 اس کے بعد اگر ہم بات کریں سی کی تو سی میں ہمارے پاس اس میں پاور ہے 27 تو یہ جو پاور والا ہوتا فیکٹر یہ کونٹ نہیں ہوتا تو اس میں صرف کتنے سگنیفکینٹ فگر ہیں 3 یعنی 1 اور 6 6 تو اس میں بھی 3 سگنیفکینٹ فگر ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں D یعنی 2 00 1 سیکنڈ تو اس میں کوئی پاور ہے بھی نہیں تو یہ سارے کے سارے سگنیفکینٹ ہیں آئے یعنی اس میں ٹوٹر نمبر آف ڈیجٹ کتنے ہیں 4 ہے تو اس کے 4 سگنیفکینٹ ہیں فگر جو ہوں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمیریکل نمبر 1.10 جس میں وہ کہتا آج چوکولیٹ ریپر 6.7 سنٹی میٹر لونگ یعنی جو لیندھ ہمیں دے ریپر کی وہ 6.7 سنٹی میٹر ہے 5.4 سنٹی میٹر ویڑت یعنی اس کی جو چڑائی ہے وہ یعنی و وہ 5.4 سنٹی میٹر ہے اور وہ کہتا ہے فائن کیلکولیٹ ایریہ تو ایریہ ہم نے فائن کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں جو ایریہ ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے لیندھ ضرب بریت لیندھ ہمارے پاس 6.7 بریت 5.4 جب ان کو ہم نے ملٹی پلائی کیا تو یہ بنا 36.8 سنٹی میٹر سکھ ہے کیونکہ لیندھ ضرب بریت یونٹ سنٹی میٹر ہے تو سنٹی میٹر سکیر ہو گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ فائن کریں سگنیفکین فگر تک تو ہم اس کو چین کریں گے یعنی 36.18 ہے تو یہ اگر ایڈ ہوگا تو یہ بنے گا 36.18 ہے تو اگر اگر چینج ہو جاتا یا برقرار رہتا تو اس لیے یہ یہاں سے ختم تو یہ جو سگنیفکینٹ فگر میں ہمارے پاس آنسر آیا 36 سنٹی میٹر ہے سکیر ہے تو یہ ہمارے پاس چوکلیٹ ریپر کا ایریا